نا میں وہابی نا میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نا میں وہابی نا میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی کیا اممہ عائشہ حضرت طلحہ اور زبیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا اپنا رجوع کرنے کے بعد مولا علی کے خلافت ہے تو رجوع کرنے کے بعد کیا وہ ابھی بھی باغی ہیں یا ان کو ہم باغی کہہ سکتے ہیں اور یہ صحیح حدیث ایک سناؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ میری بیویوں میں سے کون سی بیوی ہے جس پر ہواب کے کتے بھونکے گئے صحیح ہے یہ جب عائشہ حضرت طلح آپ نے ساتھیوں کے ساتھ لشکر کے ساتھ جا رہے تھی ہواب سے تو وہاں کتے بھونکے بہت زیادہ یہ غیب کی خبر پوری ہوئی ثابت ہوئی اس لئے ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے غیب بتایا تھا وہ جانتے تھے مئی کے ذریعے تو عائشہ حضرت نے پوچھا یہ کون جگہ فرمایا یہ ہو بھئی انہوں نے قرار فرمایا مجھے تو حدیث یہ آدھا دی میں واپس آنا جاتی ہوں تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ مسلمانوں کے صلح کرا دے یعنی مسئلہ صلح کا تھا جنگ نہیں تھا پھر جنگ ہوئی اور وہ پیشنگ ہوئی پوری ہوئی ایوہا الامیر قتلنا عمار بن یاسر الذي يقول فيه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تقتله الفئة الباغیہ ما بکا يا راحت اللہ انہوں نے قتلنا لقد قتله من جاء به لقد قتله من جاء به لقد قتله من جاء به انصح تأویل معاویہ كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو قاتل حمزہ لأنه اخرجه معه لقتال المشرکین یوم اخر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں ایک باغی گلو قتل کرے گا یہ عدیث بالکل صحیح ہے بخاری میں صحیح بخاری تقتل قلفیت الباغیہ متواتر حدیث ہے سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو باغی گلو قتل کرے گا اگر نے کہا ہے کہ وہ حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گلو کی طرف سے قتل ہوئے نہیں حضرت علیہ نہیں حضرت عمیر معاویہ کے گلو کی طرح یہ غلط ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فوج میں وہ موجود تھے ان کے گلو میں ان کے لشکر میں موجود تھے اور قتل کرنے والے جو تھے وہ سامنے والے شامی لشکر میں تھے اور قتل کرنے والا جو تھا ابو الغادیہ تھا ابو الغادیہ شامی حمیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں تھا ابو الغادیہ تو ابو الغادیہ جو ہے آچھا تو اب یہ باغی باغی والا جو ہے ہم فتوہ نہیں لگاتے ہیں بھائی اس مسئلے میں یہ ہے کہ صحابہ اکرام دونوں طرف صحابہ اکرام تھے مسئلہ اجتہادی تھا اجتہادی خطا کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو گروہ جو ہے وہ اقرب ان الحق کے وہ حق پر ہے دوسرا جو گروہ ہے اگر کوئی اس کو باغی کسی نے کہا بھی نا تو انہوں کو خطا اجتہادی کے معنی میں یعنی باغی جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا ہے باغی مسلمان بھی ہو سکتا ہے قرآن کی آیت ہے تو ہم پھر بھی سیدنا عمار یا ان کی جماعت کو باغی نہیں کہتے لیکن یہ بات بلکل صحیح ہے کہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی جماعت قتل کرنے والی حدیث بلکل صحیح ہے آپ نے فرمایا امار کی کیا بات ہے باغی گروہ ان کو شہید کر دے گا اور وہ اس باغی گروہ کو جنن کی طرح بلاتے ہوں گے اور وہ باغی گروہ ان کو جہنم کی طرح بلائے گا یہ نبی کریم صلی اللہ کا فرمان ہے اور اس پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ صحیح روایت ہے صحیح بخاری میں چار سلطہ علیہ اور صحیح مسلم میں دو ہزار نو سو پندر نمبر میں اسلام علیکم ورحمت اللہ بات یہ جی کہ ایک ریکارڈنگ میری پہلے تھی منپوری اسلامی سنٹر سے بعض میں میں نے ایک خطبہ جمعہ کے اندر مارے مجموع میں یہ بات کہی تھی کہ سیدنا عمار کہ جو قاتل ہیں ابوالغادیہ ہیں ٹھیک ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں کیا مسئلہ ہے جی ایک انسان اس کی تحقیق نہیں یہ اس کو کوئی مسئلہ ہے بعد میں اس کو ایک بات سمجھا بیبانگ دوحل اللہ علیہ لعلان بات کر دی کیا ہم غلطی نہیں کر سکتے کیا ہم ایک بات سے رجوع نہیں کر سکتے حق کی طرف بھی ہی کہا کہ صحابی رسول نے ان کو شہید کیا تھا اس میں کیا مسئلہ ہے جی اور ہم حق بعد معلوم ہونے کے بعد بیبانگ دوحل ایک بات کر دی جو میرے دل کی بات ہے وہ یہ ہے کہ واللہ اگر کبھی اس سمانے کے اندر ہم موجود ہوں یا میں محمد شرف قادری موجود ہوتا تو میں ایک تلوار اٹھا کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتا اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت امیر محبیہ کے لشکر کے ساتھ میں لڑتا بھی یہ ہمارے عقیدے کا تقاضہ ہے ناسبیوں کا نظریہ کیا ہے کہ جی دونوں مجتعد تھے ہاں جی اب ہمیں یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں پہنچتا کہ ہم کہیں کہ کہ کس کا اجتہاد صحیح تھا اور کس کا اجتہاد بے قصور اور بے خطا حضرت معاویہ یہ نعرہ موہم ناسبیت ہے اس سے ناسبیت کی بوت یہ مردہ جہل میں چھپاوا رافضی اہل سنت کا نباتہ ہو رہا ہوا وہ بدبخت ہر وقت ہر ٹائم اس ہاندان کے اوپر حملہ آور اس ہاندان کی توہین و تشنی کرنا اے قدیس گریوی ہے اے قدیس گریوی ہے اے قدیس گریوی ہے یعنی مفہوم گڑاوہ حدیث تو درست ہے کہتا ہے امار کو فیہ باغیہ قتل کرے گا وہ امار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا معادلہ وہ امار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا اور یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا معادلہ یہ امیر معاویہ کا تھا امیر معاویہ نے قتل کیا تھا امیر معاویہ معادلہ جہنم کی طرف بلانے والا جہنمی کہتا ہے نہیں جی نہیں ہو تو جبرو جہنم کی طرف بلانے والا جی علی بھئی اگلی سوال حافظ آسد بھئی کا خاصلہ بات سے تھا وہ بوچھے تھے کیا حضرت آشاء سلام اللہ علیہ حضرت علیہ وآلہ 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 علیہ السلام اپنے رجوع کرنے کے بعد بھی باغی ہیں یہ اللہ کا ان کا معاملہ ہے ہم تو اس نے ظن رکھتے ہیں کہ جب انہوں نے رجوع کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی غلطی معاف کریں لیکن آج کی ڈیٹ میں جب بات ہوگی تو باغی تو ہمیں کہنا ہوگا پولٹیکل ٹرم میں اور اسے کوئی گستاگی نہ ہونا ہے اللہ کے بندو رسول اللہ سے تو ٹکر نہ لو نبی الاسلام نے باغی جمعہ ڈیکلئر کی ہے حضرت عمار کے قاتلین کو اب یہ کہنا کہ وہ تو حضرت عمار کے قاتلین تو جنگ سفین لڑنے والے تھے تو اس میں جنگ جمل والے کیسے آگئے بھئی جنگ جمل والے تو پہلے آئے ہیں حیران کن میں آپ کو بات بتاؤں کہ جنگ سفین تو حضرت علی نے مسلط کی ہے نا حضرت معاویہ کے اوپر کیونکہ وہ بغاوت پہ اتر آئے تھے وہ بیعت نہیں کر رہے تھے لیکن جنگ جمل جو ہے نا یہ حضرت عائشہ طلح زبیر نے حضرت علی کے اوپر مسلط کی ہے اس کی طرح سے حضرت علی کو مدینے سے جانا پڑا ہے تو اس لحاظ سے آپ اگر اس ایک پورشن میں اگر جرم کی انٹینسٹی دیکھیں نا ایک پورشن میں اوورال تو سب سے زیادہ جرم کی انٹینسٹی سفین والوں کی ہے میرے نزدیک تو وہ خوارے سے بھی زیادہ ایک انٹینسٹی بنتی ہے لیکن اگر یہ والی اگر ایک پورشن کنسیڈر کریں نا تو اس میں جنگ جمل والوں کی جو انٹینسٹی ہے نا جرم کی وہ سفین والوں سے بڑی ہے کیونکہ جنگ جمل والے مکہ سے پورا کافلہ لے کے خود قانون کو ہاتھ میں لینے کے لیے بسرا پہنچ گئے تھے اور حضرت علی تو مدینے میں تھے بھئی خلیفہ تو المسلمین مدینے میں آپ ادھر آؤ آٹھ بھی جب لوگوں نے دھرنے دینے ہوتے ہیں تو اسلامباد جاتے ہیں یہ تو آٹھ کے لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ جہاں وزیراعظم نے بیٹھ رہا ہے وہاں آپ نے جانا ہے لیکن اب وہ آپ نے کام کیا حضرت عبداللہ ابن سلام جو ہے وہ سامنے آگے گوڑے کے کھڑے ہوگے میرے المومنین آپ نہ جائیں یہاں سے ورنہ تو یہ ہمیشہ کے لیے دارالخلافہ جو ہے وہ شفٹ ہو جائے گا مدینہ شریف سے تو حضرت علی نے کہا کہ میں نے تو دین کو بچانا ہے مطلب میں اس چیز کو لے کے بیٹھا رہوں کہ میں رضا رسول پر حاضری دے رہا ہوں میں رسول اللہ کے کام کے لیے نکلاؤں اس میں میری ویڈیو بھی ہے حضرت علی نے مدینہ کیوں چھوڑا تھا آپ لوگوں نے رہنے ہی نہیں دیا ان کو مدینہ شریف تو پھر بخاری میں موجود ہے حضرت امبار نے خطبہ دیا تھا کوفے کے ممبر پر کہ لوگوں اللہ نے تمہیں ازمائیا ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہاری نبی کی بیوی ہیں سیدہ عائشہ یعنی مرتبہ نہیں کاموں نے دیا ہم اگر اپنے آپ کو پولٹیکلی شیانے علی کہتے ہیں نا عقیدے میں نہیں پولٹیکلی کیونکہ آج کل عقیدے میں تو وہ رافضی اور ناسبیت کی ٹرمز آ چکی ہیں تو ہم حضرت امبار ابن یاسر علیہ شیعہ ہیں کہ رسپیکٹ نہیں آپ نے کاموں نے دینی دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں لیکن اللہ تمہیں ازمار ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو اب یہ فتوہ تو بہت بڑا لگایا ہے مار ابن یاسر نے یہ کہتے ہیں جیس سلف کا فام بتائیں عضرت مار ابن یاسر تو یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کی پارٹی علی والی پارٹی ہے اور دوسری پارٹی اللہ کے خلاف لڑ رہی ہے یعنی امیر المومنین وَاُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے تحرم لیکن اسبیکٹ نہیں کاموں نے دی اور وہ تو عضرت علی کی وجہ سے جان بخشی ہوئی ہے برنہ تو یقین کریں جو کچھ ہو چکا تھا پھر عضرت عائشہ پوری زنگی روتی تو تھی اب مصنفیوں نے بھی شابہ موجود ہے انہوں نے تو بڑا سخت لفظ استعمال کیا کہ مجھ سے حضور کے بعد ایک نیا کام ہوا وہ نیا کام وہ بیدت والا جو بیدت کا لفظ یعنی وہ جو ہم کہتے ہیں کہ تو وہ احدث کے الفاظ موجود ہیں کہ نیا کام ہوا اور وہ شیخ البانی نے خود لکھے مفتی آزم محمدیس آزم سعودیہ نے کہ اس نئے کام سے مراد حضرت عائشہ کا جمل کے لیے نکلنا تھا جس پہ وہ شرمندہ دی اور پھر بخاری میں موجود انہوں نے کہا مجھے میری سوکنوں کے ساتھ دفن کرنا میں نہیں چاہتی کہ ابوبکر عمر رسول اللہ کی وجہ سے لوگ میری تعریف کریں مجھے روزہ رسول میں دفن نہ کرنا تو وہ شیخ البانی نے پوری بیعث کیا میں نے فائی بی رسول پیپر میں ڈالی ہے لیکن البانی وائرل نہیں ہوا تھا نا وائرل تو انجینئر صاحب ہو گئے ہیں اور آج گلے پھاڑ پھاڑ کے وابیوں کے مولوی جنہیں گلی محلے کے لوگ بھی نہیں جانتے تو وہ آ کے بات کر رہے ہیں ہمیں کہ بھئی سعید عائشہ کی حوالے سے مناظرہ کر لو اور تم لوگ تو صحابہ کو حجت ہی نہیں مانتے تھے اور وابیوں تم لوگ تو کہتے تھے کہ صحابہ حجت نہیں ہے یہ میں نے آگے پہلی دفعہ بتایا کہ صحابہ حجت ہے صحابہ کی حدیث حجت ہے اور ظالم وابیوں تم لوگ عبداللہ بن عمر کو بٹی کہتے تھے داڑییں کٹنے کے اوپر میں نے تمہیں بتایا کہ داڑی کٹنا مٹی کے بعد یہی حدیث کا فاہم ہے میں اگرچہ نہیں کٹتا لیکن اسے میں جائز سمجھتا ہوں تم لوگ کہتے تھے کہ جی وہ ان پہ آسمان سے پتھر برسنے چاہیے جن کو آمدی سے سناتے ہیں اور یہ ہمیں ابو بکر عمر کے کول پیش کرتے ہیں یہ آپ ابن عباس کا کول پیش کرتے تھے تم لوگ تو ابو بکر عمر کے اقوال کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے رسول اللہ کے مقابلے پہ اور آج مامو کو گلے لگایا ہے تم لوگوں نے کہ جن کی تعلیمات قرآن و سنت اور خلفہ راشدین کی تعلیمات کے بھی خلاف ہوں تب بھی آپ ان کا جھوٹا دفاع کرتے ہو تمہارا حال تو وہی ہو چکا ہے جس طرح بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی بنی اسرائیل کو تمہیں بنو مئیہ کی محبت پلا دی گئی ہے وابیوں کا کہہ لینا دینا صحابہ اکرام کے ساتھ یہ صحابہ کے دشمن ہوا کرتے تھے کہتے تھے ہم نے کوئی ابن عمر کا کلمہ نہیں پڑا ہوا اس طرح کر کے یہ بات کرتے تھے اور آج دفاع صحابہ کانور کرنا دفاع صحابہ نہیں ہے رہا دفاع بنو مئیہ ان کا کہہ لینا دینا یہ آج ہمیں آگے بتائیں گے کہ سیدہ عائشہ جو ہیں وہ ان کا شریح حکم کیا ہے تلہ اور زبیر کا کیا ہے میں پوری تفصیلی ویڈیوز کے پر ریکارڈ کروا چکا ہوں جنگ جمل صفی نیروان کی اوپر آپ دیکھ لیں باقی آج جب بھی یہ چیز ڈسکس ہوگی تو یہ بتایا جائے گا کہ حضرت علی خلیفہ وقت ہے ان کے ساتھ ٹکرانے والے پولٹیکل ٹرم میں باغی ہیں حکومت کے غلاب جو بھی کھڑا ہوتا ہے وہ باغی ہے بلکہ اس سے بڑے بڑے فتویں ہیں علیکم بسنتی و سنتی الخلفاء راشدین المہدیجین والی جو حدیث ہے ابودعو ترمزی ابن عماجہ کی اس میں الفاظ ہے تو میرے بعد بہت اختلاف دیکھو کہ دین میں بدتوں سے بچنا اور میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑ لینا لیکن انہوں نے کیا کیا پہلے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی مرتد منکرین زکاة دوسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی کافر رومنز اور پرشینس ٹھیک ہے جی تیسے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی وہ بلوائی خارجی اللہ کے خارجی کی ترم اسٹہمہ ہی نہیں تھی انہوں نے خود سے بنا دیا بلوائی کیوں یار وہ تو سلح عدیبیہ کے صاحب ہیں عدیس کون ہے ابن عدیس سلح عدیبیہ کے صاحب ہیں تو صاحبہ کو تم کہہ رہے ہو کہ وہ خارجی ہیں کہتے ہیں نہیں وہ خلیفہ راشد سے ٹکرائے تو سرکار جو حضرت علی سے ٹکرائے گا وہ کیا ہوگا تو نبیل اسلام کی حدیث امار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی امار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ جماعت جہنم کی طرف صحیح بخاری اور مسلم شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے تو اس حدیث کے تحت نبیل اسلام نے حضرت علی کی جماعت جو ہے وہ اس کو حق پہ ممنی اور مخالفین کو باغی کہا اور اس میں سارے شامل ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگ جمل کی ساری فینینسنگ حضرت معاویہ نے کی تھی پیسہ حضرت معاویہ کا لگا تھا جنگ لڑنے والے حضرت علیہ زبیر اور سیدہ آئیشہ تھی علیہ السلام مجمعین رضی اللہ عنہ مجمعین اور میرا کلیپ ان ظالموں نے وابیوں نے کٹا وے وابیوں اور تم لوگ تو صحابہ اکرام کو اور رضی اللہ عنہ بھی کہنے کے قائل نہیں ہوا کرتے تھے ٹھیک ہے تم لوگ تو کہتے تھے عمر نے کہا اور وہ جو تم نے میرا کلیپ کٹا ہے ان میں میں نے سیدہ آئیشہ تلہ زبیر اور تمہارے مامو بھی حضرت معاویہ کے ساتھ بھی کہا ہے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہ السلام اجمعین شرم نہیں آتی صحابہ کے گستاخ وابیوں کہ میں جن صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہ السلام اجمعین کہہ رہا ہوں تم انہیں کی تعمت میرے اوپر لگا رہے ہو کہ میں ابھی گستاخی کر رہا ہوں ٹھیک ہے شرم کرو تمہارے جھوٹ پکڑے جاتے ہیں کتنا بے نکاب ہونا ہے تم نے ابھی تو میں نے سلح حسن کے والے سے جو تم نے ڈراما بازی کی تھی دیکھو کیسا پردہ چاک کیا ہے جی ٹی وی پہ تمہارے سارے مولویوں کی بولتی بند کر دی ہے جھوٹو کہتے ہو کہ حسن سلح پسانتا آدھی حدیثیں پڑھتے ہو میرا بیٹا یہ سید ہے بے شرمو بخاری کی پوری حدیث پڑھو حضرت حسن تو لڑائی جنگ سفین پارٹو لڑنے گئے تھے معاویہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ نو تو عمر بن آس نے کہا کہ معاویہ میں وہ لشکر دیکھ رہا ہوں کہ یہ اپنے مخالف کو بغائے بغیر نہیں جائے گا تو حضرت معاویہ نے کہا کیا کریں تو ان نے کہا چلو سلح کرنے کی آفر کرتے ہیں اور قرآن میں سورہ علم فال میں لکھا ہے کہ اگر کافر بھی سلح آفر کرے تو تم قبول کر لو تو حضرت حسن نے سلح قبول کی جھوٹو تم لوگ کہتے ہو کہ حسین جو ہے وہ زدی اور لڑائی پسانت تھا اور علی زدی اور لڑائی پسانت تھا اور حسن جو ہے وہ سلح پسانت تھا جھوٹو جھوٹو پہ اللہ کی لانت حضرت حسن تو جنگ سفین پارٹو لڑنے گئے ہیں میدان جنگ میں وہ فوج لے کے آئے چالیس ادار کی تو جب نظر آیا سامنے والوں کیونکہ ہم مارے جائیں گے تو انہوں نے سلح آفر کی حضرت حسن نے تو ان کی شرافت کا مظاہرہ کیا اور سلح کر لی یہ کہتے ہیں جی وہ سلح پسانت تھے وہ لڑائی لڑ رہے کیونکہ ہمیں تھے پوری فوج سال لے کے گئے تھے آخری حیث آئیات رکھا میرا بیٹا سید ہے اس کے ایسے دو مسلمانوں کے بڑے گروہوں میں اور وہ کہتے ہیں عظیم گروہوں میں تو کھا دیڑا بند کرو عربی تو انہوں میں ایسے کھانی ہے قرآن میں جو ہے اس کا کیا مطلب ہے بہت عظمت والا عظیم ہوگا یہ دو بڑے گروہوں کی بات ہو رہی ہے عظمت والے نہیں جس گروہ کو حضور کے جس گروہ کو جہنم کی طرف بنانے والا اور باغی گروہ رسول اللہ کہہ رہے ہو وہ عظمت والا کہاں سے ہو سکتا ہے جھوٹ بولنا بند کرو حدیثیں بھی ہم نے تمہیں آگے پڑھائی ہیں تمہاری تو حدیثیں اربائی دیم سے جروع ہو کہ آمین پہ ختم ہوتی تھی تو دیکھیں جی ٹی وی پہ جو پروگرام ہے میرا ہم نے شیئر کریا کمیونٹی میں صلح حسن کے قیامت تک کے لیے میں نے وہ نہیں کہتا کہ وہ کلہ ٹھوک دیا وہ نہیں میں لفظ بولتا لیکن اللہ کے وجہ سے جھنڈا میں نے گھاڑ دیا ایسا آمدہ صلح حسن پہ کو بات کرے گا نا تو موگ ہی کھائے گا اور ایک ایک چیز میں نے کھول کے اس میں بیان کی ہے اگرچہ انہوں نے کچھ سینسر بھی کر دی ہیں بیچ میں سے لیکن جو کچھ اس میں آیا ہے نا حضرت حسن کی ایک سو بیس شادی ہیں یہ سب کچھ پروپیگنڈا جو انہوں نے کیا ہے اور پروگرام حضرت حسن پہ تھا تو وہ پورے اس میں کبھی حضرت عائشہ کے فضائل بیان کر رہے ہیں کبھی جو ہے معاویے کے فضائل بیان کر رہے ہیں جو ظالموں صحابہ کا جب پروگرام ہوتا ہے اس میں اہل بیان کا ذکر کوئی نہیں کرتے اور اہل بیان کا پروگرام رکھتے ہو تو اس کو دفاع صحابہ پناہ لیتے ہو یہ رکھ کہ کوئی دن تو آنے دو نا جب صحابہ کا بھی نام جو ہے وہ اہل بیان کا بھی نام لے لو تو میں نے اللہ کے بزرد ان کی طبیعہ صاحب کی ہے ہم نے ان کو سرٹیفکیٹ دینا ہے کہ کون اہل بیان کا چانے والا ہے اور کون صحابہ کا چانے والا ہے یہ ہمیں بتائیں گے کہ حضرت علیہ زبین وہ دیکھیں وہ جو کراچی سے ایک مفتی آیا تھا بریلویوں کا جو آلموسٹ اب رافضیت کی طرف مائل ہو چکا ہے اس کے ساتھ میرے کوششن آسل سیشن آپ دیکھو میں نے پورا سنیت کا مقدبہ لڑا ہے تمہارے مرے زندہ ابن تیمیہ بھی نکل آیا ہے تو سنیت کا وہ دفاع نہیں کر سکتا جو میں نے بیٹھ کے کیا ہے جو گرین پگڑی میں ہے میرا تو تمہیں پتا چلے کہ سنیت کہتے کسے ہیں تم لوگ سنیت کے کانسٹے کے دار تم تو وابی ہو تم لوگوں تو اہل سنت لفظ نہیں کبھی استعمال کیا تھا میرے بکس میں آگے اب اہل سنت کے لفظ استعمال کرتے ہیں یہ تو ٹائٹل تمہیں انفیوں کو دیا ہوا تھا تو آج آگے باتیں کر رہے ہو مجھے کہ میں تمہیں بتاؤں گا جی پولٹیکل ٹرم میں خلیفہ وقت سے جو ٹکرائے گا وہ باغی ہوگا چوتھے خلیفہ کی باری آتی ہے تو پھر آپ لوگوں کو حدیث وہ بھول جاتی ہے وہاں بھی تو یہ تھا کہ خلیفہ راجدین کا ساتھ دینا ہے تو باغی ہوگا محمد علیہ السلام نے کہا کہ بدتوں سے بچنا اور خلیفہ راجدین کے ساتھ ہونا اور پھر مسلم کی حدیث بخاری میں موجود ہے جو خلیفہ وقت کی بیعت کے بغیر مرا وہ جہالیت کی موت مرا اور جن لوگوں نے بیعت نہیں کی خلیفہ وقت کی الٹا جنہوں نے کر کے توڑ کے جنگ خلیفہ کے پر مسلط کرنے کی کوشش کی تو ظاہرہ پولٹیکل ٹرم میں تو وہ باغی ہیں ہاں اب آپ بات کریں کہ وہ توبہ کر لی تھی جی حضرت اطلحہ زبیر نے توبہ کی آٹھ سے نہیں میں پچھلے آٹھ نو سال سے بیان کر رہا ہوں لیکن جب وہ توبہ والا ٹاپک آئے گا تو وہ بات ڈسکس ہوگی ابھی تو مختصر بات ہو رہی ہے کہ حضرت علی کڑے میں مخالفین کیا ہیں تو ہم بتائیں گے کہ مخالفین حکومت وقت کے باغی ہیں جب آگے بات چلے گی اس ٹاپک آئے گا پھر اگلی بات ہوگی نا قصہ آدم علی بریس سات دفعہ قرآن میں آیا ہے اور چھے دفعہ انسان دھوکہ کھا جاتا ہے کہ فرشتوں کو گم ہوا کہ سجدہ کرو سب گر پڑے سوائے بلیس کے چھے دفعہ تو یہی لگتا ہے کہ وہ بلیس بھی فرشتہ ہی تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ جا کے کہا اور جن تھا اس لئے انہا فرمانی کی اب تم سے اگر اللہ تعالیٰ پوچھ کے قرآن نازل کرتا تو سات کی سات دفعہ بتاتا اوہ پائی جن سی اوہ رشتہ نہیں سی جن سی تانی سجدہ کیتا تو بناو اللہ کے خلاف بھی پھر کلپ اگر یہ تمہاری ڈاکٹرن مان لی جائے تو اللہ کے بندوں مر سے ایک بندہ جاں پوچھ رہے کہ عزرت علی خلیفہ راشد ہے مخالفین کیا ہیں بات کے معاملات ہیں بھاگی تو ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے تو اس وقت تو تاپی یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ دونوں پارٹی ہیں کہ درست ہے نہیں درست وہ ہے جو خلیفہ راشد ہے اس کے اقلاب جو کھڑے ہوئے وہ بھاگی ہیں سیمپل باقی ان میں پھر کیٹا کری ہیں وہ تو خوارج بھی توبہ کر گئے تھے یہ وعبی ظالموں نے کبھی یہ جب بات کرتے ہیں خوارج کے اوپر تو اس وقت ساتھ کیوں نہیں بولتے کہ چھ زار میں سے چار زار نے توبہ کر لی تھی کبھی بولے کہتے ہیں حضرت علی کے مخالفین دے تو حضرت علی نے جنگ نیرمان ان سے لڑی اور خوارجیوں کو قتل کیا ظالموں چھ زار میں سے چار زار واپس آ گیا تھا تو یہ ساتھ آر دفعہ کلیر کرتے ہو تمہیں تو پتہ ہی نہیں ان باتوں کا نہیں نہ کرتے کلیر تو ہم نے کبھی اتراز کی ہے کیوں نہیں کرتے ہم کہتے ہیں زیرہ اس وقت تو ڈسکس ہو رہا ہے خوارجی تو اس سے مراج یقیناً وہ چار ہزار نہیں ہیں جو توبہ کر چکے تھے اس سے مراج دو ہزار ہے لیکن انیشری وہ چار ہزار بھی خوارجی ہی تھے یہاں پہ بھی انیشری جنگ جمل والے باغی ہی تھے بعد میں جو توبہ کی ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے لیکن حکومت وقت کو کمزور کیا ہے اور حضرت علی کی حکومت کو کمزور کرنے والے جو ہیں وہ اصحاب جمل تھے کیونکہ پہلے جنگ یہاں کی اس کے رئی سے کئی جانی نقصان ہوا حضرت علی کی فوج کا بھی اور جب یہ ہلکے ہوگے یعنی اپنی تداد اور وزن کے اعتبار سے تو پھر انہیں سفین بھی لڑنی پڑی لیکن وہاں بھی اللہ نے فتح دے دی تھی وہ تو پھر آپ کو پتا ہے وہ جو تحکیم کا ایشو ہوا عمر بن آس کا اور موسیٰ شریف کا وہاں میری ویڈیو دیکھ لیں تو اللہ کے فضل سے تو میرے ہی وہ پیش کوئی بلکل صحیح ہے کہ آج تک شیعانِ علی رو رہے تھے اب شیعانِ معاویہ شیعانِ بنو امیہ کی چیخیں کیامت تک ہیں انشاءاللہ یہاں تک ہم حوزے کوسر پہ جا کے رسول اللہ کے سامنے پیش ہوں گے حوزے کوسر تک وابیوں تمہاری چیخیں جانی ہیں بریلویوں دیوبندیوں ناسبیوں تمہاری چیخیں اب حوزے کوسر تک جائیں گی انشاءاللہ تم پہ اللہ تعالی نے وہ چیز مسلط کی ہے تمہارے سارے بڑوں کے جھوٹ پکڑ لیے آ دی دی سے میرا بیٹا یہ سید ہے پچھے پڑ جنگ لڑن گے حسن سلح بزان نہیں جنگ لڑنے گے تھے سامنے والے نے کہا سلح کرو اور سامنے والے نے سلح کی صرف ایک شرط پوری کی اور وہ مالِ غنیمت والی باقی اس نے ساری شرطیں پائمال کی اور آج کی ڈیٹھ میں سلح حسن منزوغ ہو چکی ہے کیونکہ جب سلح تم نے توڑ دی جیسا سلح ادیبیہ توڑی تھی کافروں نے تم نے اپنے بیٹے کو مسلط کر دیا امت کے اوپر تو تم نے سلح توڑ دی سبو شتم کا سلسلہ بعد میں بھی جاری رہا سبو شتم کے سلسلے کی برای سے سلح ٹوڑ گئی اور کربلا نے تو ہمیشہ کیلئے سلح توڑ دی حسن نے اس لیے بیعت نہیں کی تھی کہ تمہاری اولاد جو ہے بعد میں قتل کر دے حسن ابن علی کے چھوٹے بھائی کو اور حسن کو بھی زیر دیا یعنی آلموس میری جتنی عمر تھی جب حسن کو زیر دیا گیا ہے 47 years میری 46 سو چکی ہے تو انشاءاللہ چیخیں اب دنیا انجوائے کرے گی ہاں جی انشاءاللہ تعالی